نمازکار مطلب کچھ ایک دو لوگ ریپورٹ کر رہے ہوں گے لیکن سارے کے سارا آئی ایس آئی کا عملہ جو ہے وہ ریپورٹ کر رہا ہے ندیب انجون کو ساتھ میں ایک پروگرام ہوا بھی دو تین دن پہلے اس میں پہنچے جنرل باجوا جنرل باجوا سے کسی جنرلس نے پوچھا کہ آپ اپنے دوست عمران خان کو نہیں لے اس پر باجوا صاحب نے بولا کہ عمران خان میرے دوست نہیں ہے میرے بوس ہے یہ دو چیزیں کہ آئی ایس آئی ہاتھ سے سلپ کر گئی ہے کیا اوفیشلی انیس تاریک کو فیضہ میں چھوڑیں گے اور بیس کو ندیب انجون لیں گے پوزیشن اپنی ایس آئی ایس آئی چیف تب تک خبریں تو ایسی ہیں تب تک کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگلے تین بھائینیں بہت ڈینجرس ہیں یہ تو عمران خان بھی بول چکے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ عمران خان اپنے آپ کو شہید بنانے کے چکر میں کچھ گڑ بڑ کر بھی جائے خبر یہ بھی ہے کہ شہباز شریف دن میں تو اسلام آباد میں رہتے ہیں لیکن رات میں اپنی کار اٹھا کے پہنچ جاتے ہیں راول پنڈی اسلام آباد راول پنڈی آمنے سامنے بہت دور نہیں ہے بیچ میں ایک روڈ ہے بس راول پنڈی اور جہاں پہ آرمی ہیڈکوائٹر ہے وہاں پہ آرمی چیف بھی رہتے ہیں وہاں سب رہتے ہیں اور وہاں جا کر کے رات میں دیر راہ تک میٹنگز کرتے ہیں یہ باتیں ساری کی ساری تب تک پتہ لگ رہی ہے کہ کون کس سے میٹنگ کر رہے ہیں تب تک ہی پتہ لگ رہی ہے امران خان کو جب تک فیضہ میں دوا بیٹھیں جس دن فیضہ آمید گائب ہوئے تو یہ انٹلیجنس ریپورٹس انہیں ملنی بند ہو جائیں گی اور اس کے بعد ان کا تختہ پلٹ بہت آسان ہے ان فاکٹ یہ ندیم انجم جو ہیں ان کا یہ جو آئیس آئی چیف کا کارے کال ہے وہ بیس تاریخ کو شروع ہو جائے گا اس کے بعد تو اس کے بعد تو یہ بلکل کلیر ہے کہ اوپوزیشن کے لوگ شاہباز شریف ہو یا کوئی اور ہو وہ آرمی چیف سے بے دھڑک مل پائیں گے اور خبر امران خان کو کانوں کان نہیں پتہ لگ پائے گی اوپوزیشن اتنی حاوی ہو گئی ہے شاہباز شریف اتنے حاوی ہو گئے اتنا نیٹورک بنا لیا ہے آرمی نے پی ڈی ایم کو بول دیا ہے کہتے ہیں باجوا صاحب کے کہنے پہ یہ پی ڈی ایم اپنی لانگ مارچ کر رہی ہے اور اس سے پہلے یہی بولا جا رہا ہے کہ وہ جو تاریخی لب بیک آیا تھا وہ بھی باجوا کے کہنے پہ آیا تھا اب اس کی کوئی انڈیپیڈنٹ کانفرمیشن تو نہیں ہو سکتی لیکن اوپوزیشن اتنی حاوی ہو گئی ہے کہ پارلیمنٹ میں ان کی نیشنل اسیمبلی بولتے ہیں اس میں امران خان کے کوئیلیشن کی مجورٹی ہوتے ہوئے بھی دو بلز کو واپس لینا پڑا کیونکہ مجورٹی نہیں تھی ان کے ہاتھ میں مطلب بلز گر رہے تھے اب ایسا کیوں ہوا ایسا اس لیے ہوا کہ آرمی اس کو پولٹیکلی مات دینا چاہتی ہے امران خان کو اور جہاں تک بات دوسری طریقے کی سیک کر دیا جائے گا بڑی کانکریٹ خبر کہ ٹرپل ون بریگیڈ کو سٹینڈ بائی پہ رکھ دیا گیا ہے کہ آپ کو کبھی بھی بلائے جا سکتا حالانکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ جو انیلسٹ بولتے ہیں کہ ٹرپل ون بریگیڈ کی اب ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اتنے پریشر میں آ چکے امران خان کے شاید وہ پہلی ہی اپنی چھوڑ دیں لیکن کیا پتا کسی ٹائم پہ دماغ گھوما اور انہوں نے سیک کرنے کا آرڈر نکال دیا تو امران خان کو کرنے کی سوا کوئی اور چانت نہیں رہے جائے گا ٹرپل ون بریگیڈ سے جتنے بھی عالی آدھیکاری ہیں مطلب جتنے بھی جتنے بھی امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کی چھوٹی اوٹی کینسل ہو گئی ہے وہ ان کو بول دیا ہے چھوٹی بھی مجھ جانا آپ سٹینڈ بائی پہ رہیے ہو سکتا ہے رات کو دو بجے بھی آپ کو بولا پڑے اپنا فون وغیرہ آن رکھنا اور امپورٹنٹ چیزوں پہ نظر رکھنا اور ہم آپ سے ٹچ میں رہیں گے تو وہ ٹرپل ون بریگیڈ ہمیشہ ٹچ میں ہے ساتھ میں جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے اس کے جو سپورٹ کرنے والی دو پارٹی تھی اینکیو این اور پی ایم ایل کیو یہ دونوں کی دونوں اب دوسرے آپشنز تلاش رہی ہیں یہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں دکھ رہی ہیں تو جو بات یہ اس میں ایک چیز اور تھی اس میں ایک چیز اور یہ تھی کہ پچھلی بار عمران خان آئے کیوں تھے کیونکہ ان کی آرمی کی نہ زرداری سے بن رہی تھی اور نہ نواز شریف سے بن رہی تھی تو ایک نئے آدمی ڈھونڈا جا رہا تھا اور نئے آدمی ایسا آیا کہ ٹھیک ہے بڑا بہت کول تھا اس نئے آدمی نے آ کر کے اپنے جو سے لائے تھے انہی کو دھوکہ دے دیا اب اب کیا کیا جائے سارے کے سارے شریف پریوار ان سب پہ کیس چلا دیے گئے ٹھیک ہے اب جو ہمیں دیکھ رہا ہے آرمی جو واپس سیٹنگ بنا رہی ہے شریف پریوار سے چاہے وہ نواز شریف کے بھائی شہباز شریف وہ میٹنگز کر رہے ہوں یا نواز شریف کو ایسی بھی خبر ہے کہ نواز شریف کو جلدی ہی اس کے اوپر لگا وہ بین ہٹا دیا جائے گا کہ وہ کیس لڑ پائے وہ وہ الیکشن لڑ پائے الیکشن لڑ پہ بین لگایا تھا نا یہ تو سب آرمی کی کہنے پہ ہوتا اور آرمی کر لیا تو وہ جلدی ہٹ بھی جائے گا اور کچھ ایسے لوگوں نے ابھی حال میں سٹیٹمنٹس دیا جن پر بین لگا تھا عمران خان کے ٹینئور پہ تو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ اگلا الیکشن میں ہی لڑوں گا اس کا مطلب یہ کہ انہیں انہیں کنفرمڈ خبر ہے ان کو کہیں سے آرمی سے خبر مل چکی ہے کہ ان کے اوپس بین ہٹ جائے گا اچھا اب جہاں تک بات نواز شریف کی confidence نواز شریف کا بہت ہائی ہے کیونکہ ڈائریکٹ ٹیچ میں ہیں وہ آرمی چیف سے ان کے بھائی اور نواز شریف وہاں سے سن رہے ہیں کہ وہ واپس لوٹنے کی تیاری کر رہے ہیں سن رہے ہیں کہ وہ الیکشن لڑنے کی بھی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ ابھی situation اتنی خراب ہے پاکستان کی economy کی اور country کی خود as a whole اس طرح کوئی لینے کے لئے تیار نہیں ہے یہ بھی خبر آ رہی تھی کہ عمران خان کو اگر ہٹایا گیا تو شاہ محمود قریشی کو پرائم منسٹر بنایا جا سکتا ہے ایک وہی تو ہے جو کہ آرمی کے بڑے چہیتے ہیں اور وہ آرمی کی رحم و کرم پہ وہ کئی بار منسٹر بن چکے ہیں لیکن شاہ محمود قریشی کو بنانا option تب ہوگا جب عمران خان سیک کرے باجوا کو اور باجوا اسے arrest کرے ابھی تو نہیں دیکھ رہا ہے ہاں ایک چیز اور کہ ان جناب نے شیخ راشد وہ بھی حال میں بولے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے سب کچھ بڑی آئے اور یہ statement کہ پرائم منسٹر میرے بوس ہیں اور دوست نہیں یہ statement بھی یہ دکھانے کی کوشش ہے کہ سب کچھ صحیح ہے ستہ لیکن نیچے underdogs کتھے چل رہے ہیں نیچے undercurrent کتھے چل رہے ہیں رات میں شاہباز شریف کا راولپنڈی جانا پی ڈی ایم کا لانگ مرچ ایک آنا اور اس کے بعد ٹی ایل پی کے سامنے گھٹنے ٹیکنا یہ سب بتاتا ہے کہ عمران خان کو پہلے بدنام کیا جا رہا ہے بدنام اس کو عمران خان کو اس لیول پہ لائے جا رہا ہے جہاں وہ اپنے لوگوں کو شکل نہ دکھا پہ اور اس کے بعد عمران خان کو سیک کرنے کی تیاری عمران خان کو ہٹانے کی تیاری یہ ساری چیزیں تو بہت بہت کلیر ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اب سپیکیولیشنز پہ بات کرتے ہیں کہ سپیولیشنز کیا چل رہی ہیں یا بولیں کہ عمران خان کی سائٹ پہ کیا چل رہا ہے یہ کہانی تو دوسری عمران خان کی سائٹ پہ کہہ دلائے عمران خان اپنی کچھ لوگوں سے ضرور میٹنگز کرنا ہے لیکن پبلک میں ایک اب ان کو بولا گیا تھا وہ پہنچے تھے سپریم کورٹ پہ تو ان کو سپریم کورٹ نے بولا تھا کہ فارمر یہ فارمر آمی چیز پہ آپ کیس دج کری مقدمہ چلائیے کس کیس میں وہ جو پیشاور سکول اٹیک تھا کیوں وہ اس لیے بولا گیا تھا کہ پیشاور سکول اٹیک کی جو جس آرگنائزیشن یا جس آتنگ کی سنگٹھن نے وہ کرایا تھا وہ تھی ٹی ٹی پی تحریکی طالبان پاکستان اس سے یہ باتچیت کر رہے تھے انہوں نے باتچیت پہ ان کو ان کو ہلکایا سپریم کورٹ نے اور انہوں نے بولا کہ ان کے پیرنس بچوں کے پیرنس ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ فارمر آرمی چیف کے اوپر کیس چلایا جائے تو وہ سن کے آگئے اور بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ فارمر آرمی چیف پہ آپ کیس چلائیں گے سر گھمایا نو اور نکل گئے مطلب مطلب یہ کہ وہ فارمر آرمی چیف پہ ایکشن نہیں لینا چاہ رہے تو کرنٹ پہ کیا لیں گے ایمیز عمران خان کو ایک چیز اور پتا ہے کہ ابھی مجھے ہٹانا بہت مشکل ہے تو دیکھتے ہیں انیس تاریخ تک پتہ لگ رہا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ انیس تاریخ بہت آرام سے نکل جائے اور عمران خان اس کے بعد لیکن اس کے بعد شکنجہ عمران خان پہ بہت ٹائٹ کس جائے گا اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ عمران خان کی جو منسٹرز ہیں وہ بھی آرمی کے لئے لائلٹی زیادہ دکھاتے ہیں اور عمران خان کے لئے کم اس کے ساتھ ایک اور خبر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے نمسکر جائے